اسلام علیکم دوستو ہماری ایک دوست نے ہم ایک راچی سے سینڈ کی ہے جو کہ ایک سائیکیٹریسٹ ہے وہ ایک ایسی لڑکی کی پہانی ہم سے شیئر کی ہے جس کا نام ذریع تھا کیا آپ بھی بتائیں سٹوری سن کے آپ بھی ہمیں کومیٹ کے ذریعے بتائیے گا کہ کیا اس نے ایک پاگل بن کر اچھا فیصلہ کیا تھا یا اس کے لیے یہ فیصلہ بہت ہی غلط رہا وہ ایک پاگل تھی مگر انتہائی حسین تھی اس کو دیکھ کر پری کا تصور ذہن میں آتا تھا میرے اس تفزار پر پتا چلا کہ پاگل کھانے میں اسے داخل ہوئے چار سال ہو چکے تھے جب سے میں نے ہیر ڈاکٹر کے طور پر پاگل کھانے کا چار سنبھالا ہے میری کوشش تھی کہ میں مریضوں کی بھلائی اور پاگل کھانے میں مجرسل سہولیات میں بہتری لاؤں میں نے اپنی سائیکیٹریسٹ ڈگری لندن سے لی اور میں سال ہا سال سے وہیں پریکٹس کر رہی تھی مگر جب عالمی ادارہ صحت کی طرف سے میرے میاں کا تباطلہ پاکستان ہوا تو میں نے بھی ملک عزیز واپس آنے کا فیصلہ کیا جب میں اسے پاگل کھانے میں بطور انچارج مقرر ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا ہمارے ملک میں ان دماغی امراض کے حامل افراد کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے سولیات کی انتہائی کلت تھی عملہ سارا ان لوگوں کے ساتھ جانور جیسا سلوک کرتا میری ساری توجہ ہسپتال کے معاملات درست کرنے پڑتی اچانا ہے کہ ایک دن میرا ٹاکرا زریم خان سے ہو گیا اس کو دیکھ کر مجھے فوراں درازہ ہو گیا کہ وہ کسی بھی دماغی بیماری کا شکار نہیں میں نے آج اسے ون ٹو ون سیشن کے لیے بڑھایا میری پہلے سیشن پر وہ خاموش بیٹھی رہی مگر آخر کار میری کوششے رنگ لائیں اور میں اس کی کہانی جاننے پر کامیاب ہو گئی اس کی کہانی کچھ یوں ہے درد بری کہانی اور دلوں کو چھو لینے والا واقعہ زری خان ایک متوسط طبقے کی پڑی رکھی لڑکی تھی وہ اخبار میں جنرلیسٹ کے طور پر کام کرتی تھی اس کے ماں باپ ایک کار حالسے میں جاں بھوک ہو گئے تھے وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی جنرلیزم اس کا عشق تھا اس کا مگیتر بھی ایک جنرلیسٹ ہی تھا شومائی قسمت زری اپنی شادی کی چھٹیوں پر جانے سے پہلے آخری دن ایک پریس کانفرنس میں کبریش کے لیے گئی کبریش کے دوران ایک مشہور سیاستدان کی حوص بھری نظروں کا شکار ہو گئی اس نے پہلے اس کو چند راتوں کے لیے خریدنا چاہا مگر اس کا انکار دیکھ کر اس کو اپنی چوتھی بیوی کا عزاز دینے پر راضی ہو گیا اس نے زرین کے مگیتر کو ایسا درائیہ دھمکایا کہ اس نے زرین سے دو سال پرانی ملنی توڑ دی اور ملک سے باہر چلا گیا وہ سیاستدان زرین پر روزگار کے لیے زندگی تک کے دروازے ایک ایک کر کے بند کرتا جا رہا تھا مگر زرین اپنی جگہ چٹان کی طرح قائم تھی زرین کے انکار نے اس کے اندر ایک اہیوان کو بیدار کر دیا وہ ایک رات اس کے گھر زبردستی اپنے گنڈوں کے ساتھ گھوس آیا اس کو بے عبرو کرنے کی کوشش کی اس نے بہادری سے مقابلہ کیا اس کو ایک آنکھ سے محروم کر دیا پولیس اور پریس کی آمد پر اس بہاثر شخصیت نے اس کو پاگل بنا کر پیش کیا زرین جانتی تھی اگر وہ پولیس کی حراست میں گئی تو اس کو کیا حشر ہوگا اس سیاستدان نے فاقی سے زرین کو بتایا کہ وہ پاگل بن کے چپ چپ اپنی زندگی پاگل خانے میں گزار دے اگر اس نے بھول کر بھی اس کے خلاف زہر افشانی کی اور میڈیا میں خبر دی تو اس کا جو حال وہ کرے گا وہ دنیا دیکھے گی اس سیاستدان کے سر پر ایک مشہور خاندان کا طورہ تھا اس کی خاندانیں بیوی اور بچوں کے لیے یہ خبر بدنامی کا باعث بنتی اور ہاں الیکشن بھی تو اگلے تھی اس دنوں میں متوقع تھے زرین بے ساختہ ہنسی اور بولی غرز میڈم صاحبہ اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے یہ کڑوی گولی نکل لی ہمارے معاشرے میں اکیلی عورت کو تو لوٹ کا مال سب جا جاتا ہے یقین کریں ڈاکٹر صاحبہ ان پاگلوں کے جھرمت میں میں زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہوں خود کو بانسبت اس ظالم دنیا کی بھیڑ میں میں حیرت سے اس بنتِ ہوا کو دیکھتی رہی واپسی کے سفر میں میں سوچتی رہی یہ حویس کے پجاری کب تک بنتِ ہوا کی بے حرمتی کرتے رہیں گے ہمارے ملک میں کب عورت کی عبرو محفوظ ہوگی دوستو یہ ایک شارٹ سٹوری تھی یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو کومیٹ کریں اور لائک کریں اور ساتھ میں موجود شیئر کو بھی دبا دیں اور اس سٹوری کو دوسرے سے بھی شیئر کریں تاکہ اس مسلوم عورت کو زیادہ زیادہ انصاف مل سکے نئے آنے والے ساتھیوں سے انتماس ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کو دبانا مت بھولئے گا اس کو دبانے سے صرف یہ ہی ہوگا کہ ہمارا نئے آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے جلدے جلد مل جائے اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ پیر حضور ہوں گے تب تک اپنے ساتھ دوسروں کا ڈیر و خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ